یہ آیتِ کریمہ اپنے دامن میں اتنی روشنی اور اتنی جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ہماری روحیں وجد کرنے لگ جاتی ہیں تو ارشاد فرمایا بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا اور قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کا اور منع کرتا ہے بے حیائی سے منکرات سے اور سرکشی اور تمرد سے اور یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ تم نصیحت پکڑو تاکہ تمہارے سینے ہدایت کے نور سے روشن ہوں اور منور ہوں حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے کسی بھی عمرِ خیر کو چھوڑا نہیں ہے ساری خیر اس کا خلاصہ بطورِ حکم ہمیں رشاد فرما دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی جللہ شاد ہوں نے کسی برائی کو نہیں چھوڑا جس سے ہمیں منع نہ کر دیا ہو ابنِ آشور نے لکھا ہے کہ جتنے بھی مفاسد ہیں جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہ کی جڑ یہ تین چیزیں ہیں بے حیائی منکر اور باقش اور ان تین چیزوں سے منع کر کے گویا سارا راستہ بند کر دیا گیا گناہ کا اور برائی کا اور تین چیزوں کا حکم دے کر کے خیر کے سارے راستے کھول دئیے گئے تو اسی ایک آیتِ کریمہ پہ اگر عمل نصیب ہو جائے تو پورے دین کی لطافتیں اور برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں تو تین چیزوں کا حکم دیا کرنے کا بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے انصاف کا حکم دیتا ہے اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو غصے کے اندر بھی اور سرشاری کے اندر بھی تمہیں عدل سے انصاف سے کام لینا پڑے گا تو ہمارا دین ہمیں عدل سکھاتا ہے اور قیامت کے دن سات اشخاص جن کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے پہلا شخص حضور نے اشارت فرمایا امام عادل وہ شخص جو عدل و انصاف کرتا ہے وہ امام وہ حاکم جو عدل سے امور سلطنت نبھاتا ہے قل قیامت کا دن ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو بادشاہ ہوں گے حکمران ہوں گے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہوں گے اور ان کو یوں میدانِ حشر میں لائے جائے گا اگر انہوں نے عدل کیا ہوگا تو وہ ہاتھ کڑیاں ٹوٹ جائیں گے اور انہیں جنت بھیج دیا جائے گا اور اگر انہوں نے عدل و انصاف نہیں کیا ہوگا تو ان ہاتھ کڑیوں کے ساتھ ان کو جہنم میں دکیل دیا جائے گا ہمیں عدل کرنے کی تلقین کی گئی ملکوں کے اندر تمانیت سکومون اور قرار عدل کے ذریعے سے آتا ہے ایک عربی کا مقولہ ہے الملکو یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے علماء نے عدل کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کا مطلب اللہ نے ہمارے اوپر جو بھی فریضہ آئد کیا ہے اس کو پورا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے لوگوں کی امانات کو ادا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے ظلم کو ترق کرنا اور انصاف کا بول بالا یہ عدل کہلاتا ہے اس عدل سے مراد صاحب حق کو حق دینا ہے جس کا جو حق ہے اس کو دینا یہ عدل کہلاتا ہے اللہ جو ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے ذمہ جس کا حق ہے ہمارے باپ کا ہے ہماری اولاد کا ہے ہماری ازواج کا ہے ہمارے اہل خانہ کا ہے ہمارے ہمسائیوں کا ہے دوستوں کا ہے جس کا بھی حق ہمارے ذمہ ہے بلکہ فرمایا کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے حدیث طویل ہے کہ حضورِ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے اور تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے اور تیرے اہل کا تیرے اوپر حق ہے اور یہ ایک حدیث کے لفظ ہیں والے زوجہ کا علیہ کا حق اور تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے فاتح کل ارزی حق انحق ہر صاحب حق کو تُو نے حق ادا کرنا ہوگا تو جس کا ہمارے ذمہ حق ہے جب ہم وہ ادا کرنے لگ جائیں گے تو یہ عدل قائم ہوگا اور عدل قائم ہوگا تو معاشرہ پر سکون ہو جائے گا مسٹر آرنرڈ جو فلسفے کا استاد تھا لامہ اقبال علیہ الرحمنہ کا اس نے ایک کتاب لے کی دی پریچنگ آف اسلام تو اس کے اندر اس نے لکھا کہ اسلام پوری دنیا کے اوپر کس طرح پھیل گیا باقی بھی تو مذاہب تھے لیکن اس تیزی کے ساتھ ایسے نہیں پھیلے جس طرح اسلام پھیلا تو اس نے کہا کہ من جملہ وجوہات اور ذرائع میں سے ایک ذریعہ اسلام کے پھیلنے کا یہ ہے کہ اسلام میں سے ہر شخص کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے باقی مذاہب میں ایسا نہیں ہے میرے حضور نے خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا فَلْيُ بَلْلِغِ شَاهِدْ عَلْغَائِبِ جو موقع پر موجود نہیں ہیں تم سب کی ذمہ داریہ ان تک میرا پیغام پہنچا دو بَلْلِغُ عَلْنِ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَتِ فَبِقَلْبِهِ وَذَالِكَ أَدْعَفُ الْإِيمَانِ فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو ہاتھ سے منع کرے اور اگر ہاتھ سے منع نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے وَذَالِكَ أَدْعَفُ الْإِيمَانِ اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ وہ دل سے برا جانے اسے کمز کم زبان سے منع کرنا چاہیے کوشش تو وہ کے ہاتھ سے بنا کرے لیکن آج کل وہ کہتے ہیں اب کسی کو کہنے کا زمانہ نہیں رہا کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی بھی ہے کہ آج کسی کو اگر کہیں تو وہ الٹا ناراض ہو جاتا ہے بلکہ کسی کی اولاد کو کوئی تربیتی بات کہیں تو والدین آگے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے تو یہ بات اپنے جگہ پہ ہے لیکن کیا ہم اس سے کسی کو کہنا چھوڑ دیں گے طریقہ کا خوبصورت ایسا رکھیں کہ جو حالات کا متقاضی ہو کہنا نہ چھوڑے بس کہتے ہیں کہ جی سانوکی لگے اپنے گھر میں کوئی چھارج بجائے یا چلنے یہ دور نہیں رہا زمانہ نہیں رہا کسی کو کہنے کا اگر اس فلسفے کو تسلیم کر لیا جائے اور یہ تیہ کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے تو پھر برائی سے منع کون کرے گا اور نیکی کا حکم کون دے گا جبکہ اس امت کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کون تم خیرہ امتن اخرجت لنناس تامرون بالمعروف وطن ہونان المنکر تم بہتر امت ہو کیوں اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے اس امت کی یہ امت سوچنے لگی ہے کہ جی یہ دور نہیں رہا یہی تو دور ہے جب شر پھیل گئی ہو جب برائی فروخ پا رہی ہو تو اب تو ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے جتنا اندھیرہ گہرا ہو جائے اتنے ہی تو چراغوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم یہ فلسفہ تراش کے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا کہ یہ دور نہیں رہا کسی کو کہنے کا حضور نے مثال بیان فرمائی کہ کشتی میں سارے لوگ قابض ہو کے اپنی جگہ کو تیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سفر شروع ہو جاتا ہے اور ایک شخص اپنے ہی حصے کی جگہ میں سراخ کرنا شروع کر دیتا ہے اور باقی اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے اس کو روکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے اپنے گھر شاج بجائے چلنی ہمیں کیا لگے تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی ڈوبے گی تو یہ بھی سلامت نہیں رہ پائیں گے اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی بچے گا اور یہ بھی ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے جب برائی پنپتی ہے برائی کی نشو نمہ ہوتی ہے تو کیا وہ چنگاریاں ہمارے گھروں کو خاکستر